بسم اللہ الرحمن الرحیم زی کی انفرٹینمنٹ کے ساتھ میں ہوں زارہ کازی اور میں آج پھر موجود ہوں لوگ پرسا میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ جیسے ہی لوگ ملے کا آغاز ہوگا تو آپ کو ہر کلچر سے آگاہی دلوانے کے لیے ہر پویلین میں جائیں گے اور آج ہم موجود ہیں پنجاب والے پویلین میں اور پنجاب کا کلچر کیا ہے پنجاب کا بڑا ہی خوبصورت اور رنگہ رنگ کلچر ہے آپ کو دکھاتے ہیں پنجاب کی پویلین کہ لوگ پرسا میں ابھی اگرچہ اتنا رش نہیں ہو رہا کیونکہ صبح صویرے کا ٹائم ہے تو ابھی تو یہاں پر پسٹرالز ہی سجے ہیں یہاں پر ہمیں مختلف چیزیں نظر آ رہی ہیں جو پنجاب کے کلچر کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں یہاں پر ہاتھ کی کڑھائی والے ایڈریسز بھی نظر آ رہی ہیں اور یہاں پر خواتین بیٹھ کر کڑھائی کر بھی رہی ہیں اور بڑا خوبصورت کام جو ہے وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہا ہے اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں یہاں پر ہمیں چنری بھی نظر آ رہی ہے چنریہ جو ہے بڑی خوبصورت لگتی ہیں اور بچیاں لڑکیاں بڑا پسند کرتی ہیں ان کا جو فیشن ہے وہ کبھی پرانا نہیں ہوتا ہر دفعہ جو ہے چنری ہم دیکھتے ہیں کہ فیشن میں ہمیشہ ان رہتی ہے اور جو گوٹا گناری والے کپڑے ہیں وہ بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور گوٹا گناری جو ہے وہ بھی کبھی آوٹ آ فیشن نہیں ہوتی بلکہ جو ڈریسز ہیں اس پر گوٹا خاص طور پر مہندی کے ڈریسز پر بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور لڑکیاں بڑے شوق سے گوٹی کا کام جو ہے اپنے لہنگوں پر اور مہندی کے ڈریسز پر کرواتی ہیں یہاں پر جو اسٹرال لگا ہوا ہے اس میں موتیوں کا کام ہوا ہے اور یہ کلچز اور پاؤچز جو ہے وہ بنائے گئے ہیں اور بڑا ہی نفاست سے بہت ہی خوبصورت کام ہے اور یقیناً کافی میلت طلب کام ہے جو دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور کلرز بھی بہت اچھے ہیں کلر کامینیشن بہت اچھا ہے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ٹیشو پیپر کا جو باکس ہوتا ہے اس کا کور ہے اور بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے بڑی میلت سے اس پر کام ہوا ہے خیر ہم آگے بڑھتے ہیں اور یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہیں کچھ شالز بھی ہیں اور کچھ ڈیکوریشن پیسز ہیں اور اس پر بھی جوٹ کا کام جو ہے وہ نظر آ رہا ہے یہ کام بھی انتہائی نفاست سے ہوتا ہے کافی مینت سے ہوتا ہے اور تقریباً یہ دو سے تین روز کا پروسیس ہوتا ہے ایک چیز کے بننے کا کیونکہ جوٹ کا کام ہے اس پر پہلے گلو کو لگایا جاتا ہے اس کے بعد اس کو سکایا جاتا ہے اور سوکنے کے بعد تقریباً اس کا ایک سے دو روز کے بعد اس پر مزید کام جو ہے وہ کیا جاتا ہے تو کافی خوبصورت لگتا ہے یہ اور محنت طلب کام ہوتا ہے خیر ہم آکے جاتے ہیں اور یہ جو ہے یہ وڈن موڈلز بنے ہوئے ہیں مختلف چیزوں کے موڈلز ہیں جو بڑی خوبصورتی سے بنائے گئے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ نے افضلہ نام لکھوانا ہو یا اپنی مرضی کا کچھ بھی لکھوانا ہو تو آپ یہاں سے لکھوا سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف چیزوں کے موڈلز بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں جہاز بنے ہوئے ہیں اور جانور بھی نظر آ رہے ہیں بنے ہوئے اس کے علاوہ کچھ امارتوں کے موڈلز بھی بنائے گئے ہیں خیر آگے جاتے ہیں یہاں پر ہمیں صرف کپڑا نظر آ رہا ہے سرجیوں کا موسم آ گیا ہے تو گرم سوٹ جو ہے وہ آپ یہاں سے خرید سکتے ہیں یہاں پر گرم سوٹ دستیاب ہے یہ ایک خیس ہاؤس بنایا گیا ہے گجرا والا والوں کا یہ اسٹرال ہے یہاں پر ہمیں ایک خیس نظر آ رہے ہیں دریاں نظر آ رہی ہیں کارپٹ نظر آ رہے ہیں یہ بھی بہت اچھے ہیں اور آگے آتے ہیں سب سے پیاری چیز لڑکیوں کی فیورٹ خسا یہاں پر خسے کے اسٹرال کا اسٹرال لگا ہوا ہے جس میں خوبصورت رنگہ رنگ خسے نظر آ رہے ہیں بہت ہی پیارے خسے ہیں اور جس طرح ہم گوٹے کی بات کر رہے تھے کہ گوٹے والے ڈریسز جو ہیں وہ کبھی آوٹ آ فیشن نہیں ہوتے بلکل ایسے ہی خسا بھی کبھی آوٹ آ فیشن نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ ان رہتا ہے اور ہر طرح کی ڈریسز کے ساتھ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے یہاں پر آرٹ ورک جو ہے وہ ہے ہوا وہ ہے ٹرک آرٹ پاکستان کی ثقافت کی اکاسی کرتا ہے اور یہاں پر مختلف چیزیں بنائی گئی ہیں ڈیکوریشن پیسز ہیں فریمز ہیں اس کے علاوہ ایک پیارا سا رکشہ نظر آ رہا ہے ٹرک نظر آ رہا ہے اور شیشے کے فریم بھی بنائے گئے ہیں کیا قیمت ہے اس ٹرک کی سترہ سو کو یہ ٹرک ہے اور یہ رکشہ کتنے میں ہیں دو ہزار کا یہ رکشہ ہے پروپر رکشہ بنایا گیا ہے ٹائر بھی ہیں شیشے بھی لگے ہوئے ہیں اور مکمل دیکھنے میں آپ کو ایک رکشہ نظر آ رہا ہے دو ہزار سی قیمت بتائی ہے ٹرک نظر بھی دسکاؤنٹ بھی کری دیں گے یقینا اور یہاں پر پنجاب کی کلچر کی اکاسی کرتا ہکا وہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے یہ انہوں نے شاید اپنے پینے کیلئے رکھا ہے اور یہ بھی خسوں کا سٹرال ہے یہاں پر بھی بڑے دیدہ زیب خسے دستیاب ہے اور ایک بہت ہی بڑا سا خسہ بھی یہاں پر مل رہا ہے یہ انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک موڈل خسے کا بہت ہی خوبصورت سا اور اس پر پورا کام ہوا ہے کافی بڑا خسہ ہے یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اور ہم آگے آئیں تو آگے یہ بھی ہینڈی کرافٹ کی شاپ ہے اور اس پر مختلف موڈلز بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں باب خیبر کا موڈل بنایا گیا ہے یہ شاہی کلے کا موڈل بنایا گیا ہے یہ بادشاہی مسجد ہے جی یہ ہینڈ میٹ کام ہے سار اچھا یہ سرکودہ سے آئے ہیں سلاحوالی سے ان سے بات کر لیتے ہیں یہ بتائیے گا کیسا لگا آپ کو لوگ پھر ساکر کیا کیا چیزیں متعارف کروارے ہیں اپنے علاقے کی جی اس میں شپیشلی ہمارے لیکر آرٹس ہیں ٹیبل جارز ہیں ٹینڈی جار ہیں ڈیکوریشن کے لیے اور ہارٹ پارٹ ہیں روٹیوں کے لیے اس میں باز ہیں جولری بوکس ہیں اور دیگر سمان ہیں سنگار بوکس ہے یہ سٹول پر گہرہ ہیں بیٹھنے کے لیے کیا کیمتیں کیا ہیں مناسب ہیں یہ زیادہ ہیں یہ جو یہاں پہ لوگ رسے میں کیمتیں جو ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں کاسٹ ریٹ جیسے ہول سیل ہوتا ہے سلنا والی کا سرگودہ کا ہارٹ پارٹ کتنے میں دستیار ہیں ہارٹ پارٹ مثلا یہ ہے اب ایک جو بڑا ہارٹ پارٹ ہے وہ پانچ ہزار پیک ہے اگر آپ مارکٹ سے لیں گے تو وہ ساتھ سے آٹھ ہزار پیک آپ کو ملے گا آپ تو کتنے ایک پورا سال میند کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر سلام آباد آتے ہیں کیسا لگتا ہے سلام آباد آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بڑا ہمیں کام بھی ملتا ہے عزت بھی ملتی ہے پنجاب آٹ کنسل راولپنڈی آٹ کنسل ان کا بڑا جو ہے دستکاروں کو سامنے لانا میں تو ویسے بھی تھرٹی سال سے آ رہا ہوں یہاں پر بابا کی ساتھ آتا تھا ہماری تو بہت اچھی اپرچونٹی فراہم کرتے ہیں تو یہ سارا جانا میرا کیا وہ پیچھے سفیر بھی لگی گئی ہے کام کی پورا گر آپ جانا لینے یہ سارا میرا کام کیا ابھی میں بیٹھ کے کام کرتا ہوں ابھی تھوڑے جیر میں نکال رہا ہوں بلکل ہم دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور یہ کولا پوری کی شاپ ہے یہاں پر کولا پوری آپ کو مل سکتی ہے بہت ہی خوبصورت سی کولا پوری یہاں پر دستیاب ہے کیا کیمتیں ہیں ان کی ان کی کیا کیمت ہے چھے سو پچاس میں یہ والی کولا پوری دستیاب ہے ہاتھ سے بنائی گئی ہے ہاتھ کا کام ہوتا ہے یہ بھی کافی محنت طلب کام ہوتا ہے اور بلکہ یہاں پر بیٹھ کر بنا بھی رہے ہیں بلکل پوری لیدر کی بنائی ہوئی ہے اس کی کیا کیمت ہے یہ پندرہ سو روپے ہیں پندرہ سو روپے میں یہ بنا رہے ہیں اور یہ بلکل یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ کام کر رہے ہیں اگلا اسٹرول بلک پینٹنگ کا ہے یہاں پر شرٹس ڈپٹے وغیرہ دستیاب ہیں سوٹ دستیاب ہیں بلک پینٹنگ ہوئی بھی ہے سلک کا کام جو ہے وہ بھی یہاں پر دیکھا جا سکتا ہے یہ سلک کی ڈپٹے ہیں یہ اسٹرول جو ہے زبردرسن کے پاس ساڑیاں بھی ہیں سٹرول بھی ہیں سوٹ بھی ہیں بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور یہ سٹرول ہے یہاں کندھارہ آرٹ کا بلکل یہاں پر بھی دیکھا جا سکتا ہے بلکل ہاتھ سے بنا ہوا کام ہے یہ بھی آپ لوگ یہاں پر اگر وزٹ کریں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں خود بھی کیونکہ یہاں پر بیٹھ کر بنا بھی رہے ہوتے ہیں خود سے اپنا کام دکھا بھی رہے ہوتے ہیں آگے بڑھتے ہیں کڑھائیوں والے ڈریسز شیشے کے کام والے سوٹ یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ خاتون بیٹھ کر یہاں پر کام کر بھی رہی ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے کہ کافی محنت سے یہ کام کر رہی ہیں بڑا پیارا کام کیا ہوا ہے تو کیا آپ کتنی قیمتوں کا لگائے ہوئے ہیں ڈریسز جی یہی والا کتنے میں دستیاب ہے ڈپٹا پور تھاؤزنڈ کا کام ہے لیکن یہ کام بھی بلکل ہاتھ کا بنا ہوا کام ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے بڑی نفاست سے صفائی سے یہ کام ہوا ہے کہ آپ لوگ آرڈرز پر بھی بناتی ہیں اگر آپ کا کوئی کارڈ ہے تو ہمیں دکھائیں ہم اپنے ناظرین کو دکھائیں گے کہ وہ کہاں پر آرڈر کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ انہیں آرڈر کرنا ہے تو یہ ان کا کانٹیکٹ نمبر 030066600873 ہے اس پر رابطہ کیا جا سکتا ہے اور کہاں پر آپ لوگ ٹوبا ٹیکسنگ سے آئے ہیں ٹوبا ٹیکسنگ والے جو ہیں وہ برائے راست بھی جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہ فون پر بھی آرڈر کر سکتے ہیں آگے بڑھتے ہیں چنگیرے ٹوکریاں اور ٹوکریاں بہت ہی پیاری پیاری سی چیزیں یہاں پر بھی دستیاب ہیں اور بچوں کے بہت ہی کیوٹ سے جھوتے یہاں پر مل رہے ہیں ان کی کیا کیا مطمئنمہ جی 300 روپے کا یہ جھوتا ہے پنکیاں بھی ڈیکوریشن پیسز والی دستیاب ہیں یہاں پر شیشے کا کام ہو رہا ہے یہاں پر بڑی مہارت سے یہ خاتون یہاں پر کام کر رہی ہیں اللہ محمد اس کے علاوہ لوہ قرآنی ماشاءاللہ کے فریمز یہاں پر دیکھیں اور خرید دے جا سکتے ہیں اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو یہاں کا وزٹ کر سکتے ہیں یہ کپڑوں کا سٹرال ہے یہاں پر خارڈی خدر کمالیا بلکل بہت فیمس یہ ان کا برینڈ ہے اور بلکل جانا پہچانا مانا ہوا برینڈ پاکستان کا اپنا آگے آتے ہیں یہاں پر بھی یہ فریمز دستیاب ہیں ڈیکوریشن پیسیز دستیاب ہیں لوہ قرآنی کے بنے ہوئے فریمز ہیں اس کے علاوہ بچوں کے تصویروں والے فریم ہیں بہت ہی اچھا کام ہوا ہوا ہے اس سے آگے بڑھیں تو یہاں پر لکڑی کے ڈیکوریشن پیسیز جولری باکسز دستیاب ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ بھی یہ ڈرائی فوٹ رکھنے والا پوٹ بنا ہوا ہے یہ ہاتھ پوٹ ہے اس کی کیا قیمت ہے تین ہزار انہوں نے قیمت بتائی ہے اس والے کی کیا قیمت ہے یہاں پر قیمتوں میں ہمیں کافی فرق نظر آرہا ہے اس سے پیشتے والے ہم سٹال پر گئے تھے انہوں نے یہ والا ہاٹ پوٹ پندرہ سو میں بتایا تھا اور کہا تھا کہ باکے جگہ پر یہ تین ہزار میں دستیاب ہوگا اور بلکل ایسا ہی ہوا ہے کہ اگلے ہی سٹال پر یہ تین ہزار میں دستیاب ہے یہ جولری ہے یہاں پر نیکلیسز، چینز، ٹاپس بغیرہ دیکھے جا سکتے ہیں موٹیوں کا کام ہے اس کے علاوہ یہ مختلف طرح کے نیکلیسز جو ہیں یہاں پر نظر آنے کیمل بون کا بنا ہوا ہے یہ اور بڑی نفاست سے بنے ہوئے دیکوریشن پیسز بھی یہاں پر نظر آ رہے ہیں اگر آگے آئیں تو یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بھی پڑا ہی خوبصورت سے ایک سٹال ہے اور دیکوریشن پیسز یہاں پر بڑے یونیک سے مل رہے ہیں یہ تو الہدین کا چراغ لگ رہا ہے جس کو رگڑیں اس میں سے جن بھی نکل آتا ہے اگر آپ نے الہدین کا چراغ لینا ہے تو تب بھی آپ پنجاب پیویلین میں آ سکتے ہیں موٹیوں سے بنے ہوئے دیکوریشن پیسز پین یہاں پر دستیاب ہیں بڑا ڈیپسینڈ سا ایک اور وہ بہت ہی پیارا سے ٹیڈی بیئر بھی ہے یہاں پر یہ دیکھیں موٹیوں کا بنا ہوا ٹیڈی بیئر ہے شوز بھی ہیں اور ڈال بھی ہیں ارے واہ یہ ریکھیں یہ کتنے میں مل رہی ہے یہ پور ہنڈرڈ میں یہ دستیاب ہے یہاں پر یہ شوز بھی دیکھ رہے ہیں سینگل بنا ہوا ہے چپل بھی دستیاب ہے آپ خود بناتی ہیں یہ خود بناتی ہیں اور بہت اچھا کام کیا گیا ہے آگے پھر ایک دفعہ چنڑیوں کا سٹال ہے یہاں پر چنڑیاں مل رہی ہیں آپ نے کہا کی مطلب ہے یہ چنڑی کی پانچ ہزار کی چنڑی جو ہے یہاں پر دستیاب ہے اور سب سے سستی کونسی ہے سب سے مہنگی کونسی ہے شفون والی چنڑی ان کا کہنا ہے کہ 600 رپے میں سب سے سستی ہوتی ہے اور سب سے مہنگی کونسی ہوتی ہے مہنگی لان پہ چینک رنکل پہ چینک رنکل پہ چینک رنکل پہ چینک رنکل پہ چار ہزار چھے ہزار تک کی بن جاتی ہے اور لان پہ تین ہزار دو ہزار پچیس سو اس طرح کے اور شفون پہ چھے سو مختلف قیمتیں ہوتی ہیں کپڑے کے حساب سے سے قیمت لگائی جاتی ہے یہ بھی کسی طرح کا سوال ہے جہاں میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں شرٹس نظر آ رہی ہیں کڑھائیوں والے کرتے نظر آ رہے ہیں اور چادرے ہیں اور اس کے علاوہ سٹرالز وہ بہت زیادہ ہے اگر دکھانے لگیں تو میرا خیال میں ہماری گھنٹے کی ویڈیو جو ہے وہ کہیں نہیں جائے گی لیکن اب ہم آتے ہیں اپنی آخری چیز کی طرف جو کہ ہے پان میٹھا پان یہ دیکھیں بہت دھیر سارے لوازمات ہیں اس پان کے اور یہ پان بنایا جاتا ہے اور لوگ یہاں پر آ کر دھڑا دھڑا یہ میٹھا پان بنواتے کھاتے ہیں اس کے لئے بہت دل لوازمات رکھے گئے ہیں اگر ان کے لوازمات دیکھے جائیں تو ایک پورا ڈھیر ہے لوازمات کا اس میں ڈیری ملک بھی رکھی ہے آپ لوگوں نے کیا ڈیری ملک کا استعمال بھی ہوتا ہے پان میں وہ کس طرح میٹھے پان میں بھی میٹھے پان میں بھی میٹھی فلیبر ہی ہوتا ہے نا جیسے چوکلیٹ ہوگی سوبری ہوگی بیلو بیری ہوگی یہ سب میٹھے پان کے اندر کوکنٹ اور میٹھی سونف میٹھی گولکان ان کے اوپر پھر ڈیری میٹھے ڈال کے اوپر میٹھی چوکلیٹ بگارہ ڈال کے یہ بتائیں گا کیا کیمت رکھی گئی ہے مختلف کیمتیں ہیں ہر فلیبر کی ہر فلیبر کی سیمیاں یہ تو ہے ہنڈرڈ فیس اگر سیمپل کسی نے لینا ہے تو ان کو پپٹی کا ہوگی فلیبر ڈالے جائیں گے چوکلیٹ بادام کشمش اس طرح کی چیزیں تو بہو ہنڈرڈ کا پچاس سے سو روپے میں یہاں پر پان دستیاب ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں دکھانے والی لیکن میرا تو یہ خیال ہے کہ آپ لوگ خود بھی آ کر دیکھیں تو زیادہ انجوائے کریں گے لیکن جو لوگ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر نہیں ہی آ سکتے ہیں ان کو ہم اپ ڈیٹ رکھیں گے اور دکھاتے رہیں گے یہاں پر اور بھی جو بھی ڈیفرینڈ اور منفرد چیزیں ہمیں یہاں پر نظر آئیں گے اسے آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے تو دیکھتے رہیے زیک انفرٹینمنٹ اب تک کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اللہ حافظ